ہیلو ہائی نمستے اور پہلا گترہ گھن جیون نا یہ جیون چکر بڑا عجیب ہے اور جب ہم اکلے ہوتے ہیں تو دوست دھوننے لگتے ہیں ساتھی دھوننے لگتے ہیں اور جب ساتھی دوست ساتھ ہوتے ہیں سب لوگ ساتھ میں رہتے ہیں تب ہم نجانے کیوں خود کو اکلہ کرنا چاہتے ہیں سائد یہی جیون کا چکر ہے اور یہی جیون ہمیسا سائد اس بات کا بھی احساس دل آنا چاہتا ہے کہ تجھ میں ہی پورا نہیں ہے اور بھی لوگ ہیں جن سے تجھے پورا ہونا ہے ہے نا سائد ایسا ہی کچھ ہے چلی ایسے سمجھتے ہیں کہ جب ہم دھیرے دھیرے سماج میں بڑے ہو رہے ہوتے ہیں بچوں سے سیکھنا چاہئے ہیں بچے دیکھو جب تک انہیں کسی چیز کا گیان نہیں ہوتا کسی چیز کا بودھ نہیں ہوتا انجان رہتے ہیں تو سب آپس میں دوست ہی کرنے لگ جاتے ہیں اور سب ایک ساتھ کھیلتے رہتے ہیں سب ایک ساتھ گھومتے رہتے ہیں سب ایک ساتھ موجمستی کرتے رہتے ہیں باتیں کرتے رہتے ہیں لیکن جیسے ہی انہیں کوئی ان میں سے ہی کسی ایک کے پاس کھلونا آ جاتا ہے یا کسی چیز آ جاتی ہے یا اس کے گھر والے کچھ لاکر دیتے ہیں تو نجانے کیوں اس میں اپنے آپ ہی کچھ الگ سا کرنے کا من ہو جاتا ہے اور وہ ان سے کٹنے لگ جاتا ہے لوگ اسے دور ہونے لگ جاتا ہے اور یہی چیز جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے ہیں سماج میں خاص کر ورکنگ پلیس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ ڈیفرنسز آنے سروع ہو جاتے ہیں کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ہم دیکھنے لگ جاتے ہیں ہم سے پہلے ہمارا اہنکار آ جاتا ہے ہم سے پہلے ہمارا اہدہ آ جاتا ہے ہم سے پہلے ہمارا میں کیوں؟ والی بات آ جاتی ہے کہ کہیں پر اگر کچھ کرنا ہے تو میں ہی کیوں کروں؟ کسی سے اگر سروعات کرنی ہے تو میں ہی کیوں کروں؟ اگر کسی کے ساتھ بیٹھ کر کچھ باتیں کرنی ہیں یا ایک گلاس چائے کپ چائے پینی ہے تو میں ہی کیوں؟ یعنی کہ میں ہی کیوں؟ میں ہی کیوں؟ صرف ایک نقلی ناک کے چکر میں ہم سب کو تتر بتر کر دیتے ہیں اور یہ دیکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر ہوتا ہے جب ہم جیسے جیسے عمردار ہوتے چلے جاتے ہیں ہاں نا؟ یعنی کہ فورٹیز سوٹیز میں تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ایک ساتھ بیٹھ کر پھر ہم ڈھونڈنے لگ جاتے ہیں لائک مائنڈڈنیس جسے آج کل خوب چل رہا ہے لوگ کہتے ہیں یار میرا یہ ان کے ساتھ نہیں بھائی یہ لائک مائنڈڈ نہیں ہے بھائی اب آپ سماج میں اس عوستہ میں ہیں ہم جہاں پر ہم بات کر سکتے ہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں یعنی ہم نے بہت کام کیا ہے بہت کنسٹرکٹیف چیزیں کی ہیں تو اب کیوں نہیں لیکن وہی پر تھوڑا سا اہم آ جاتا ہے تھوڑا سا میں کیوں میں کیوں ہو جاتی ہے یعنی کہ پھر اس کے بعد کہیں پر میں ہی کیوں اور کہیں پر کہیں پر کے جیدہ تر ہمارا جو اہم ہے وہ پہلے آ جاتا ہے سائد وہ اس لئے کہ ہم سب الگ الگ عہدوں پر ہوتے ہیں ہم سب الگ الگ چیز پر ہوتے ہیں ہم سب الگ الگ پوسٹ پر بیٹھتے ہیں ڈیجگنیسن الگ الگ ہوتا ہے تب ان کو ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں ہی کیوں کمپیرزن سن تلنا شروع کر دیتا ہے ہم بہت جلدی تلنا شروع کر دیتا ہے اور تلنا ایسی ہو جاتی ہے کہ کبھی کبھی وہ تلنا کرتے 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 کیول ڈیفرنسز بھی بستے ہیں کیول دوریاں رہ جاتی ہیں باقی جو چیزیں ہیں جو آپس میں مل جول ہے یا جو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ایک سمبند جوڑنے والی بات ہے وہ سارے ندارت ہوتے نجر آتے وہ سارے گائب ہو جاتے ہیں اور ہم صرف اہم میں رہتے ہیں اور وہی اہم ہمیں توڑنے لگ جاتا ہے ہمیں اکیلا کر دیتا ہے ہمیں لوگوں سے دور لے جاتا ہے اور تب تب ہمیں پھر پستاوہ ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں لگتا یا پستاوہ نہیں ہوتا لیکن پستاوہ تو ہوتا ہے کئی بار ہمیں جلدی ہو جاتا ہے کئی بار ہمیں اتنا دور نکل جانے کے بعد ہوتا ہے کہ جہاں سے واپس آنا پھر تھوڑا مسکل ہو جاتا ہے تو اس لیے عمر کے ساتھ ساتھ خاص کر ماسٹرز جہاں پر بھی ویٹرنز ہمیں تھوڑا سا اپنی جتنی بڑی بہت اگر بچی ہے وہ نکال دینی چاہیے اور تھوڑا بہت جو اہم ہے نکال دینا چاہیے یعنی کہ پھر سے بچپنا ہمیں لے آنا چاہیے خاص کر ان باتوں میں اور ایک بار پھر سے سماج میں ایک ہو کر ایک ساتھ رہ کر ایک دوسرے سے باتیں کر کے ایک دوسرے کے ساتھ ہستے گاتے اس طریقے سے ہمیں پھر آگے بڑھنا چاہیے تب ہی جا کر یہ جو جیون کا چکر ہے تب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک بار پھر سے بچپنا آگیا یا ایک بار پھر سے ہم عبود ہو کر چلو ایک سفر میں نکلتے ہیں جہاں پر پھر کچھ باتیں ہوں گی اور پھر کچھ پھر ہم ملدل کر رہیں گے اور پھر ایک ساتھ کچھ اور کریں گے کچھ اور ہٹ کر کریں گے یا کچھ اور کسٹرکٹیو کریں گے سماج کے لئے محقص کر جائیں گے اس لئے چھوڑو اہم کچھ نہیں رکھا اہم کیا ہے ٹوٹ جاتا ہے بہت جلدی بکھراو آ جاتا ہے بہت جلدی ہمیں لوگوں سے دور کر دیتا ہے اس لئے ایسی چیز کو رکھنا ہی کیوں اپنے پاس دور کر دو اور اس کے بعد سب سے ہز کر ہاتھ میں لالو سب کے ساتھ کھل کھلالو سب کے ساتھ اٹھ بیٹھ لو یہی تو جیون ہے اس کے علاوہ اور کیا ہے جیون اور کھالی اہم میں رہو گے اور کھالی ایک اہنکار میں رہو گے تو بس پھر تو یا تو اکیلے رہو گے یا ٹوٹ جاؤ گے یا سب کے ساتھ ملنے کا جو من ہے وہ منتے آئے گا رہو ایک ساتھ مواز کرتے ہوئے ملنے کا جو 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 ملنے